اگلی ایک تو مجھے تینشن تھی کہ اب ان کے پاس میرا ڈیٹا چلا گیا ہے یہ معاملہ تو کلیر ہو گیا لون والا اب وہ ڈیٹا میں کس طرح ریموک رہا ہوں اگر ان کا دوبارہ کال کرتا ہوں تو وہ کہیں گلت اس کا استعمال نہ کریں ان کے نوٹس میں بات آئے گی چار بجے مجھے دوبارہ کال آئی ان کی فی میل ایجنٹ تھی وہ مجھے کہتی ہے کہ کاشف آپ کا آج ری پیمنٹ ڈیو ڈیٹا آپ کی ابھی تک آپ نے پیمنٹ کیوں نہیں جمع کروائی میری تو نظر پڑ گئی ہے تو مطلب کے ساتھ کی پیمنٹ کلیر ہوگی آپ کی کلیر نہیں ہوئی میں نے اسے ساری چیز بیان میں نے بتایا جی اس طرح آپ کے نمائندے کی اس ٹائم مجھے کال آئی یہ میری پیمنٹ ان کے ساتھ یہ آپس میں ہم نے یہ تئیس ہزار پیما ریڈیل ہوئی ہے یہ اس کا سکرین شوٹ ہے میں نے پیمنٹ جو ہے آپ کے مطلب ان نمائندوں کو سینڈ کر دی ہے اس نے وہ چیک کرنے کے بعد مجھے بتایا جی یہ تو آپ کے ساتھ سکیم ہو گیا یہ تو ہمارے نمائندے نہیں اگر آپ سے پیمنٹ رینج نہیں ہوتی تو پونے پانچ بجے تک آپ مجھے بتا دینا پونے پانچ بجے میں آپ کو حل بتاؤں گی کیونکہ یہ میری نظر پارے گی آپ کی پیمنٹ نہیں ہوئی اگر یہ میں نہ دیکھتی ہم چلے جاتے تو بعد میں آپ کے لیے بہت مسئلہ ہونا تھا آپ کے جتنے کونٹیکٹس ہیں میرے سامنے آرہے ہیں ساڑھے سار سو کونٹیکٹس ہیں سب کو انہوں نے کالز کرنی تھی اور سب کو انہوں نے بتانا تھا کہ آپ کے نام پر لون لیا اس نے مجھے ریڈ کیا اس نے کہا کہ یہ فٹا فٹ پیمنٹ کا رینج کرو میں سوا چار کا ٹائم اس کے بعد میں نے سر میں آگے پیسے کسی سے تئیس ہزار پی کسی سے منیز کر کے جمع کروایا اس کے بعد پھر میں ادھر ادھر سے بیس ہزار پی کسی سے پکڑا میں نے پھر اسے پونے پانچ کال کی میں نے کہا میڈم یہ میرے حالات بہت خراب ہیں آپ کی میرے بننی یہ بیس ہزار پی میں نے منیز کر لیا اب یہ جو ہے نا لے کہ تو پلیز اس معاملے کو رفع طفع کریں میں نے نیکسٹ لون نہیں لینا اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چھتیس ہزار پی آپ نے ری پی کر نا 35000 کی بھی آپ نے سوچ نہیں رکھنی میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں کہ ٹائم گزرا پندرہ منٹ رہ گیا یہ میں ایک لنک بیجا یہ لنک ڈاؤنلوڈ کرو گے تو تمہیں پانچ منٹ میں داس منٹ میں پیسے آ جائیں گے پانچ بے سے پہلے وہ تم اس کے اندر ایڈ کر کے تو یہ ایک دفعہ اس کو ختم کرو پھر جو اگلا لون تمہیں جو میں لنک بیجا ہے یہ لمبے ڈیوریشن کے لیے ملے گا اور اس پہ سر ویس بھی کام ہو گی پھر میں نے وہ لنک کو ڈاؤنلوڈ کر کے اسی طرح فاہم کو فٹ افٹ میں نے سب میٹ کیا پانچ بے سے پہلے ہی خیر مجھے اپنا لون میرے کاؤنٹ میں پانسر ہو گیا اور وہ بھی سولہ سترہ زار پی آیا چونتیسزار پی آیا میں نے واپس کرنا وہ میں نے چھتیسزار سر پورا کر کے پھر انہیں دیا اب میرے سر پہ بیس ہزار میں نے پہلے لیا اس کے بعد پھر میں نے مطلب کہ بیس ہزار پی آ پکڑا چھتیسزار پی آیا وہ چونتیسزار پی آیا اب سے پھر میں نے لے دیا اس طرح کرتے کرتے اب تک آپ انیس لاکھ تک دے جو گے تقریباً نو ایب میں نے ڈاؤنلوڈ کی تقریباً ڈیٹھ سال کے عرصتے میں تقریباً اٹھارہ لاکھ کے لگ بگ میں نے انہیں پھر میں نے اور اٹھارہ لاکھ اس طرح میں نے پے کیا آپ یہ دیکھیں کہ مجھے ایک لاکھ کی ضرورت میرے پاس ایک لاکھ بھی ایسا میرا دوست نہیں ہے جس سے میں نے پیسے نہیں ادھارے مانگے کوئی ایسی گھر کی چیز نہیں ہے جو میں نے سیل آؤٹ نہیں کی میں نے اپنے بچوں کے مطلب کے مو سے روٹی چھینی بچوں کو سکولوں سے ٹھا لیا بل پی نہ کر سکا میرے ساتھ بہت ایسے معاملات ہوئے میں زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ایف ای اے میں میں گیا تھا ڈپٹی ڈریکٹر صاحب ہیں عائشہ صاحب نہیں بلال تارک صاحب ہیں ان سے میری ساری اس بارے میں میں نے ان سے کو دے ان کے خلاف کو فوری طور پر ایکشن لیں گے انہوں نے سلی کروائی ہے کیونکہ بہت زیادہ ترخواست ہیں ان اپلیکیشن کے خلاف بہت زیادہ وقتم ہیں بہت زیادہ اس طرح کا مطلب کے صورتِ الخراب ہے باہر میں ایون کے اس طرح کی سٹویشن تھی کہ ایک ٹائم پر میں میرا دل کارا تک میں خودکشی کر لوں اپنی زندگی کو ختم کر لوں اینڈ پر جب میں نے ان کو کال کیا میں نے کہا میرے پاس اب کچھ نہیں ہے آپ کی میرے بان نہیں میں ہر چیز بیچ چکا ہوں میری جان چھوڑ دو انہوں نے کہا کہ پیسے جمع کراؤ پھر میں نے وہاں پہ تہیہ کیا وہ جو کنڈیشن ہے وہ اللہ اللہ کی زادہ جانتی ہے کس طرح کا میرے پہ وہ وقت تھا پھر میں نے نیٹ پہ لون ایپس کے بارے میں سرچ شروع کی پہلے مجھے یہی تھا کہ شاید میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے پھر میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی لون ایپس کے بارے میں نومی صاحب کی عمران چودری صاحب کی وسیم خان صاحب کی ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھیں جس میں انہوں نے کافی موٹیویٹ کیا ہوا تھا پھر کچھ حصلہ ہوا کہ ہم ان کے پر لڑ سکتے ہیں پھر مجھے اکیل نومی صاحب کی ویڈیو میں آپ کو جب یہ بلیک میل کرتے ہیں کیا پھر آپ کی برانہ تصویریں آپ کی فیملی کی برانہ تصویریں بلکل جی میں نے ایف آئی اے میں وہ سارے ثبوت اللہ کا شکر مجھے بیجتے تھے ان کو ایڈیٹ کر کے ویب سے تصویریں اتار کے ان کو سارٹیج کر کے اس طرح کی مطلب کہ وہ بندے کو ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں میرے آگے انہوں نے پانچ نمبر بیجے میرے بوس کا نمبر ہے میرے سسرال والوں کا نمبر ہے مطلب کہ میرے ڈیلیٹیوز کا نمبر ہے انہوں نے کہا یہ سلیکٹ کر لو پہلے کس کو بیجیں پیسے تو آنے جانے والی چیز ہے پیسے تو پھر آ جاتا ہے جو عزت یہ لوگ یہ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں کوئی یہ سوچ کے تو دیکھیں عرباب اختیار یہ چیز سوچ کے اپنے اوپر یہ چیزیں لے کے دیکھیں نا کہ یہ کس ہم بھی عوام بھی ہم بھی انسان ہیں نا کہ ہمارے گروہ میں جو کچھ ہوا ہے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ایک وقت اس طرح تھا بچوں کے لیے بیس روپے کی کوئی چیز لینے کے لیے میری جے میں پیسے نہیں تھے اس وقت وقت آن پہنچا ہے کہ ایک جنگ جو ہے وہ اس جیسے مافیا اس جیسے ناسول کے خلاف بھی چڑھنی جائی ہے اب تک ملینز لوگ اس طرح کی اپلیکیشنز کا وکٹم ہیں رائیٹ ٹائم ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایسا ڈسیئن ہو کہ یہ لوگ نشان عبرت بنے کیونکہ جو مرد وکٹم ہیں وہ تو پھر بھی سامنے آ جاتے ہیں ہمت کر کے محنت کر کے کوشش کر گیا آپ کو سلام ہے آپ ہمت کر کے سامنے آئے اور آپ نے آج ہزاروں اور لوگوں کو ایک ایک نئی راہ دکھائی ہے کہ ان لوگوں سے ڈرنا نہیں ان سے گھبرانا نہیں بلکہ ان کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو آپ کو سلام ہے اس طرح کی جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں ان کے خلاف سخت کریکڈاؤن ہونا چاہیے جو کہ اداروں کی ذمہ داری ہے فائیہ کی ذمہ داری ہے یہ وقت ہے کہ جو وزیر آزم ہے وہ اس کے اوپر خاص نوٹس لیں ان لوگوں کا کون پرسانے حال ہے یہ آپ نے سوچنا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل پول نیوز موبائل لون اپلیکیشن سے قرض لینا عوام کے لیے عذاب بن گیا سود کی زیادتی اور دھمکیاں شہری نے اپنی جان لے لی پول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز جو ہے لون دینے کے حوالے سے بھی فراود بن رہی ہے اور لوگوں کی زندگیوں سے اور ان کی عزتوں سے بھی کھیل رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ دو تین بڑی اہم چیز ہے یہ ہے کہ ایسی ایپز جو کہ ایکسس پروائیڈ کر دیتی ہیں تو دی کانٹیکٹس اور اس کے علاوہ تو دا گیلری پول کی خبر پر اداروں نے بھی قسلی کمر لیا ایکشن پول کی کاوشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھرہ تنگ ہو گیا ہے کیونکہ پول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے